حسینوں کی مہفی کوئی شوق اتا کوئی مرسن کر ہے ایک سے ایک حسین بڑھ کر کنے گانے گائے تو کیڑیاں کیڑیاں فلماں چھو انہوں نے وہ گانے گائے تو اس تو پہلے تو ساڑھے چینل نو سبسکرائب کرلے تو بیل دا آئیکن دباہتاکہ ساڑھیاں ساریاں ویڈیو تاں نو مل دیا رہے اداکار وحید مراد نے تین فلماں چھے تین اے ہو جے یادگار گانے گائے کہ جڑے بہت ہی لا جواب سکے تو اس وقت میڈم نور جہاں نے خود اداکار وحید مراد نو یہ آکھیا کہ اگر تسی اسے طرح گاندے رہے تو لگتا ہے کہ ساڑھے نو جوان گلوکار جڑیاں انہوں نے چھوٹی ہو جائے گی وحید مراد جنہوں نے چوکلٹی ہیرو بھی کیا جاندہ انہوں نے آواز چھے میندی حسن جیسی بیس تے اداکار احمد رشتی جیسی کھنکار سکی اسے لئے انہوں نے سب تو زیادہ جڑے گانے آنا وہ احمد رشتی تے گانے جنہوں نے پرفارنس کیتا تے میندی حسن دیا یہ نا دونا گانے تے اے میں ہی لگتا سکا کہ جی میں وحید مراد خود ہی گا رہے اور انہوں نے خود بھی کیا کہ احمد رشتی صاحب جو تو گانہ گان دیا نا تب میں نو ایس طرح ہی محسوس ہوندہ کہ جیس طرح میں خود ہی گانہ گا رہے ہیں وحید مراد نے دو سو پجاہ گانے جیڑے نا اپنے فلمی کیریئر دے دوران کیتے دو سو پجاہ فلمی گانے جیڑے انہوں نے ایکٹنگ کیتی انہوں نے دو سو پجاہ دے دو سو پجاہ دے دو سو پجاہ دے دنے ہو جائے گانے ہیں شاملہ جیڑے انہوں نے آپ بھی گائے ایک گانے انہوں نے کیوں گائے وہ دی کوئی وجہ ہے وہ وجہ ہے تانو ملومہ تے دسوں نے تا میں تانو دسن لگایاں کہ کے دی زید چاہ کے وحید مراد نے اے تن گانے گائے جو تو وحید مراد فلمہ کر رہے سکے نا او سے دور دے دو دے 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 ندیم اداکار ندیم وہ بھی منظر عامتے آ رہے سی وہ گانے بھی گاندے سی انہوں نے نالی فلم مجھے ایکٹنگ بھی شروع کر لی سی ندیم نے گلوکاری نال نال انیس سو ستار دے اداکاری بھی شروع کر لی اسے ٹائم اداکارا شبنم دے شوہر رابن گوش انہوں نے وحید مراد نو کیا کہ یار ایک نما ہیرو آیا جڑا ندیم وہ گلوکاری نال نال گانے بھی بہت اچھے گاندہ انیس سو ستار چی فلم باندے سی سمندر جڑی کے وحید مرادی اپنی پروڈیکشن سکی وحید مراد نے وحید رزوی جڑے ڈریکٹر سی فلم دے انہوں نے سامنے ایک شرط رکھی انہوں نے کہا جی اس فلم دے بیچ ایک گانہ میں آپ بھی گا مانگا وہ گانہ انہوں نے گایا اس فلم دے جڑے موسیقار سکے انہوں دھاکہ دو تلک رہ دے سکے جو باج بنگلہ دیش بان گیا انہوں نے بہت سارے گانے جڑے موسیقی دیتی انہوں نے بہت زبردست موسیقار سکے فلم سمندر دے بیچ احمد رشتی سائین اکتر احمد رانہ انہوں نے مل کے گانہ گایا جڑا کے بعد بیچ اوہید مراد نے بھی دوبارہ گایا ہو گانہ انہوں نے سو ستار دے بیچ اگلی فلم جڑی آئی جہاں تم وہاں ہم یہ دے بیچ اوہید مراد نے ایک گانہ گایا اپنی آواز دے بیچ گایا تھے اپنے ہوتے ہی انہوں کمپوز کرایا اپنی ایکٹنگ کیتی ہوتے اس کام رکیا نہیں اس تو اگلے سال جدو فلم بان رہی سی اشارہ اشارہ فلم دے بیچ بھی وحید مراد نے ایک بہت زبردست گانہ گایا اوہ گانہ بھی بہت ہی لا جواب سکھا انہوں نے ایکٹنگ کیتی نا انہوں نے وحید مراد ایکٹنگ جدو کرتے سکے بہت ہی لا جواب ایکٹنگ کرتے سکے نال بیٹھے سب لوگ یہی سمجھے لیکن جس طرح شوٹنگ نہیں ہو رہی ریل گانہ سنیا جا رہا وحید مراد دے آواز بہت اچھی سکی اے میرے دیوانے کی دیکھ حسینوں کی مہمی کوئی شوق تھا کوئی مرد اگر ایکٹر نہ ہون دے تے شاید گلوکار ہون دے لیکن ایکٹنگ ہونا دے نصیب چا سکی ایکٹنگ دے مصروفیات ہی نہیں سکی کہ گلوکاری نو ترجیح نہیں دے سکے انہوں نے زیادہ گانے جڑینا لیکن پھر بھی جتو دوستان دے بیچ بین دے سکے دوستان دی محفل لگ دی سکے انہوں نے گنگناہ کے گانہ گاہ کے ضرور سنان دے سکے فلمان دے بیچ انہوں نے صرف تین گانہ ہی سنائے دوسری دستوں کے تانو وحید مراد جڑے سکے او کس طرح نے لگ دے سکے بہت زیادہ لوگ انہوں نے چوکلٹی ہیرو مطلب بہت پسند کر دے سکے بہت اچھی ایکٹنگ کیتی انہوں نے مغفر لی دعا ضرور کر دینا ایسے ٹائم ہوں ساڑھے گول نہیں ہے گے کہتنہ علی میں نے اجازت دیا چھوٹی جی جان کاری سی جڑی تانو دیتی ہے اللہ حافظ